السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج عید الفطر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لئے آج انام کا دن ہے رمضان المبارک میں جس قدر عبادتیں ریاضتیں ذکر تلاوت تسبیح تراویہ آپ نے ادا کیے ان سب کی عجرت کا آج دن ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آج بے پناہ بخشش رحمت اور خزانہ برکت تقسیم کیا جاتے ہیں عید کا تصور اسلام میں کیا ہے خوشیاں منانا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوشیاں مناؤ اب جب جب اللہ کا فضل ہوگا اور جب جب اس کی رحمت ہوگی ہم خوشیاں منائیں گے اور خوش ہونے کا انداز اور طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ سنت نبوی سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے خوشیاں منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا جیسے خوشیاں مناتی ہیں اسی انداز میں منانے لگ جائیں اسلام ہر چیز میں خطے امتیاز رکھتا ہے تمہاری عبادتوں کا طریقہ الگ ہے تمہارے رب کو پکارنے کا طریقہ الگ ہے رب تعالیٰ کے حضور سربس وجود ہونے کا طریقہ الگ ہے رب تعالیٰ نے تمہیں ممتاز پیدا کیا ہے ظاہر سی باتیں تمہاری خوشیاں بھی ممتاز ہونی چاہیے پوری کائنات میں لوگ اگر خوشیوں میں ڈوب کر شراب نوشی کرتے ہیں تو یہ خوشیاں نہیں ہیں اگر آج کی رات یا آج کا دن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشیوں کا مطلب ہے کہ خوب انٹرٹینمنٹ کیا جائے نفس جو جو چاہتا ہے وہ سب کر لیا جائے تو اسلام اسے خوشیاں نہیں کہتا میرے عزیزوں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام میں جو بھی عید آئی ہے جو بھی عید ہے آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں آپ کو کھلے میدانوں میں سڑکوں پر چھوڑ نہیں دیا جاتا کہ دن بھر جو کرنا ہے کرو نہیں بلکہ خوشیاں منانے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اٹھنے کے بعد وضوح غسل عطر خوشبو کے ساتھ پہلے بارگاہ رب العزت میں آؤ اور سجدہ کرو یہ خوشیاں منانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ کہ مسلمان جب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرنے کے لئے آج عیدگاہوں میں مسجدوں میں جو لوگوں کی آج قطارے ہیں صفے لگی ہیں میرے عزیزوں یہ اسلام کا خوشی منانے کا طریقہ ہے یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان کچھرا بن کر کے لوگوں کو عیزہ دے کر کہ خوشیاں منائی جائے اسلام اس کا قائل نہیں ہے بہرحال سب سے بڑی خوشی ہمارے لئے کونسی ہے اللہ نے فرمایا قرآن میں اے محبوب آپ فرما دے جب اللہ کا فضل آئے اور اس کی رحمت تو خوشیاں مناؤ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں رمضان یہ اللہ کا فضل ہی تو تھا تمہیں کھلا پلا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی تمہیں صحت اور تندرستی دیا یہ اس کی رحمت ہی تھی تو یہ فضل اور یہ رحمت ہے لیکن سب سے بڑی رحمت جب تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ قرآن کہتا ہے سب سے بڑی رحمت کیا ہے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے پتہ یہ چلا کہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ہے اور جب وہ آئے تو سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے اسی لئے کہا ہے کہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید ملاد رسول چاہے عید الفطر ہو یا بقرعید ہو عید الازحہ ہو یہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید ملاد رسول اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ عید الفطر معلوم ہوتی نہ عید الازحہ معلوم ہوتی یہ سب معلوم ہوئی ہے اگر تو آمنہ کے لال کے صدقے میں معلوم ہے ہمیں رمضان پتہ چلا ہے عید پتہ چلی ہے تو کس کی بدولت اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے نہ بتاتے تو کون سے رمضان کا تصور تھا کون سے عید پتہ چلتی اسی لئے حاصل کلام تو یہ ہے میرے عزیزو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے آج عید اگر منانا بھی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج عید پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ آپ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات اور گھر جلدی بھاگ کر کے جاتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے ملاقات کرنا ہے آج مسافہ معانقہ کا دن ہے آپ کو اپنے ماں باپ جس قدر یاد رہتے ہیں میرے عزیزو اس رسول کو آج ہرگز فراموش نہ کرو جو اپنے رات کی تنہائیوں میں تمہیں امتی امتی کہہ کر یاد کیا کرتے تھے آج ان کا دن ہے آج اس رسول پاک کا دن ہے سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک کسرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر درود بھیجو اور ارض کرو کہ آقا آج میری خوشی کا دن ہے میں اپنے ماں اپنے باپ اپنے بھائی اپنے بہن سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو آپ کی ذات مبارکہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا آج کی عید کے دن کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے مومنوں باقی میں دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جن لوگوں نے آج کی عید کو جوہ کا اڈا بنا لیا ہو شراب پینے کا ذریعہ بنا لیا ہو سینما تھیٹر پہ جا کر کہ عیش کرنے کا ذریعہ سمجھاؤ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر روح اسلام نہیں آئی اگر اسلام کی روح ہوتی اگر ایمان ان کے قلب میں بشاشت پیدا کر چکا ہوتا تو ہرگز وہ ایسی جگہ قدم بھی نہیں رکھتے اے میرے عزیزوں آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر کے دکھانے کا بھی دن ہے آج دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے آج پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور ڈر بھی رہی ہے کہ یہ باہر نکلے ہیں آج کیا ہونے والا ہے میرے عزیزوں تمہارے پاس سب سے بہترین میسیج دینے کا وقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کی سنتوں میں ملبوس اپنے گھروں سے آج نکلے ہیں اور پوری دنیا میں حضور کی سنتیں عام کر کے رہیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پھیلا کر رہیں گے آج تمہارے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عام ہونی چاہیے نون مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی اگر اس کے ساتھ تمہارے مدد کا جذبہ آیا کم سے کم اس کے دل میں یہ خیال تو آئے گا کہ یہ نوجوان کیوں میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے اس وقت تم یہ بتا سکتے ہو یہ میرا اپنا عمل نہیں یہ میرے آقا کا عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن غریبوں کو نہیں بھولتے یتیموں کو فراموش نہیں کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج ان یتیموں بیواؤں سب کے گھروں کا خیال تک رکھتے تھے عزیزہ نگرہ میں وقار آج عید کے ان لمحات میں یقیناً رمضان المبارک گزر جانے کے بعد خوشیوں کا دن ضرور ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی آج ہمیں قلق بھی ہے غم بھی ہے ہمارے ان بھائیوں کا جو آج عید منانے کے لیے تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ناحق جیلوں میں بند ہیں کچھ بے قصور قیدی ہیں اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے ہاں اسباب کی کمی ہے اور کوئی عید نہیں ہے ان کے ہاں وہ فلسطین کا علاقہ ہو کہ شام ہو کہ یمن ہو کہ عراق ہو ان کی ہاں کوئی عید نہیں وہ کھلے میدانوں میں آج بھی ایک ایک روٹی اور بوٹی کے لیے ترس رہو آج اس درد کے ساتھ ہم عید کے لیے حاضر ہیں اور بارگاہ مولا میں یہ عرض ضرور کریں گے کہ مولا جہاں تُو ہمیں نرم لقمے کھلا رہا ہے حضور کی اس غریب امت پر بھی رحم فرماتے ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہلاکو سلام آج عید کے دن جو کام کرنے کے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرنے کا دن ہے آج کے دن حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ دو ہے دو عمل اللہ کو بہت پسند ہے آج کے دن فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو عمل کیا ہے حضور فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم یا اللہ رب العزت کی بڑائی تکبیر اللہ سب سے بڑا ہے یہ تکبیر بیان کرنا پہلا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے دوسرا عمل استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی دو عمل آج کے دن اللہ بہت پسند فرماتا ہے ایک اس کی بڑائی بیان کرنا تکبیر اور دوسرے استغفار اور فرمایا کہ جب اپنے گھروں سے نکلو تو تکبیر کہتے ہوئے نکلو کتنے لوگ ایسے ہیں جو تکبیر پڑھتے ہوئے آئے ہیں بہت کم لوگ ہیں سب اپنے اپنے دھن میں چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ فرمایا اس تکبیر کا اہمیت کا اندازہ اسے لگاؤ آنے کے وقت جس راستے سے آئے تھے عید کے لئے جانے کے وقت دوسرے راستے سے جاؤ واجب نہیں ہے لیکن اس کی حکمت کیا ہے ایک راستے سے آنا دوسرے راستے سے جانا سنت فرمایا گیا کہ جب تم ایک راستے سے تکبیر پڑھتے ہوئے آتے ہو تو اس راستے پر موجود جتنے مکان پتھر درخت ہیں وہ سب تمہاری تکبیر کی گوائی دیں گے قیامت کے دن تمہاری تکبیر کی وہ گوائی دیں گے کہ مولا یہ ہمارے سامنے سے تیری بڑائی کرتا ہوا گزرا ہے تو ہو سکے دوسرے راستے پر بھی گزرو تاکہ زیادہ سے زیادہ ان تمام چیزوں کو اپنی تکبیر کا گواہ بنایا جا سکے تو اس سے اندازہ کریں کہ تکبیر آج کے دن بہت اہمیت کی حامل ہے اور اسی تکبیر کی آج ضرورت بھی ہے مسلمان کو اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ گر تم نکلا جاؤ ایک بار نہ رہے تکبیر کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اس تکبیر کا آج بھی بہت سارے لوگوں کو انتظار ہے جس تکبیر کی آواز سے ہی کفر کے خیموں میں ہلچل مچ جائے وہ صرف اور صرف حلق سے نکلنے والی تکبیر نہیں ہے وہ ایمان کی بشاشت اور توقل کے ساتھ نکلنے والی تکبیر ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہیں آج میرے عزیزوں عید الفطر میں جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں سمجھدار طبقہ ہے ہمارا آج شام تک ایک بات تہہ کر کے رکھ لینا کیونکہ کل رات کو ہی شیطان آیا ہے چھوٹ کر کے قید سے اور وہ اپنے پورے فورس کے ساتھ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے ان راستوں سے لے کر گناہوں کے اڈوں پر لے جاؤں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی دن میں اس کے شکنجے میں پھس جاتے ہیں یہ ان کا معاملہ ہے اس لئے آج شام تک اپنے آپ کو کنٹرول کرو کہ میں نہ آج گانے بجانے سینیما اور جوہوں کی طرف جاؤں گا اور نہ ہی بے ہیائی کی اڈوں کی طرف جاؤں گا آج کا دن اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پر رشک فرماتا ہے توجہ تو چاہتا توجہ عید کے دن جب بندے سجدے میں گرتے ہیں عیدگاہ ہو کی مسجدیں ہو جیسے ہی تم عید کے دن سجدے میں چلے جاتے ہو یہ لمحہ کون سا ہے جانتے ہیں آپ یہ لمحہ کون سا ہے جس دن دنیا پوری آپ بھی رمضان بھر سجدے میں کہے ہوں گے عبادتیں کر کے بھی کیا مانگتے تھے اللہ تُو راضی ہو جا ہم یہاں مانگ رہے تھے لیکن عید کے دن کے سجدے کے بارے میں فرمایا کہ جیسی امت سجدے میں جاتی ہے مولا سارے فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے فرشتوں آؤ دیکھو میرے بندے میں ان سب سے راضی ہوں اور ان سب پر مجھے رج کہتا ہے آج دنیا خوشیوں میں ڈوب کر کے عیاشی کرنا چاہتی ہے لیکن میرے یہ بندے ہیں جو دنیا کو ترک کر کے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں آج مولا رب العزت رشک فرماتا ہے فرشتوں پر اس لئے میرے عزیزوں نہائیتی اخلاص کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے اپنے آپ کو خود سپرد کر کے عید کی نماز ادا کریں اور امید ہے کہ یہ عید ہماری ایک انقلاب لائے گی انشاءاللہ جو حالات آج پیدا ہو چکے ہیں میں اس کے لئے بھی گزارشتن یعنی معروضتن یہ عرض کروں گا کہ آپ امن و امان کو برقرار رکھیں امن و امان کو برقرار رکھیں یہ بہت ضروری چیز ہے اور اللہ کریم ہم سب کو ماحول میں امن و امان برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظالموں کے شر سے مولا ہماری حفاظت فرمائے جس طرح برے منصوبے تمہارے متعلق بناے جا رہے ہیں کریم خدا کی وارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان تمام منصوبوں کو تو خاک میں ملاتے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کو صحیح قیادت عطا فرماتے رب العالمین آج کے عید کے دن جب تو سب کو نواز رہا ہے تو اس غریب امت کو مولا تو رحم و کرم سے نباز دے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اس پوری امت کو عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِ مُحَمَّدِ وَالِهِ وَا صَحَبِي اجْمَعِينَ